اگر آپ واقعی سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کو سمجھنے کی جررت ہے ایک تو یہ عادت ہے ہماری سائیکلوجی میں کام کیسے کرتی ہیں کیسے عادتیں لگتی ہیں اور کیسے انہیں چھوڑا جاتا ہے اور دوسرا کوئی اسپیسلی پب جی کی واسطتہ سمجھنے کی جررت ہے پھر اپنے آپ عادت چھوڑ جائے گی تو عادت ایک نصہ ہے اور اس کو چھوڑنے کا سرل اور سلب طریقہ یہی ہے کہ اس سے جیادہ انٹریسٹنگ بٹ کم ہارنفول کوئی دوسری عادت لگانی چاہے جیسے میں نے بکس پڑھنے ہی سٹارٹ کر دی تھی اب پڑھنا اور لکھنا میرا بچپن سے ہی پیچھن رہا ہے تو اب ایک ساندار نوول کو بیچ میں چھوڑ گیا میں پب جی تو نہیں کھیل سکتا کھیلنگ نہیں پایا کافی دنوں تک اپنے آپ عادت چھوڑ گئی اب یہ دنوں کا لفڑا اتنا سا ہے شروع میں جب آپ نے پب جی کھلنا ہی سٹارٹ کیا ہوگا پہلے دن آپ کو انٹریسٹنگ تھوڑی لگاتا بورنگ لگاتا سچ میں یاد کیجئے لمبے ٹائم تک وہ بورنگ لگتا لیکن سائیکلوجسٹ کہتے ہیں کہ تین سبتہ اگر آپ ایک ہی کام کو کرتے رہتے ہیں تو اس کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے پھر آپ اسے چاہ کے بھی نہیں چھوڑ پاتے ہیں پھر وہ انٹریسٹنگ لگنے لگ جاتا ہے اور بے چین کرنے لگ جاتا ہے شروع میں تھوڑی کرتا تھا یہی قانی انت میں بھی دورانی پڑتی ہے وہی تین سبتہ آپ کسی بھی کارن سے نکال دیں کسی بھی دوسری چیز پر نکال دیں تو ایزیلی وہ عادت چھوڑ جائے اب یہاں پہ آپ دو چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے لئے پبجی سے زیادہ انٹریسٹنگ کوئی چیز ہے ہی نہیں دوسرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دوسری چیز کے عادت لگ گئی تو پہلی بات پبجی سے زیادہ انٹریسٹنگ کوئی چیز آپ کے لئے نہیں ہوتی تو آپ یہ ویڈیو دیکھنے آتے ہی نہیں وہ چیز کوئی ہو سکتی آپ کا کیریئر لیکن آپ کہیں گے کہ پڑھنا تو پورنگ ہوتا ہے انٹریسٹنگ نہیں ہوتا اس کا آپ اس مادھان کا دیتے ہیں دوسری اگر اس دوسری چیز کے عادت لگ گئی تو کیا بہت ہی سرل چیزیں میں آپ کو دیتا ہوں آپ موویز دیکھ سکتے ہیں ان کی عادت کیسے لگے گی تین گھنٹے میں مووی ختم ہو جاتی بس وہ آپ کو پبجی سے دور اٹائے رکھے گی آپ نویل پڑھ سکتے ہیں اچھی بکس پڑھ سکتے ہیں اب انہیں دوستوں کے ساتھ وقت بتا سکتے ہیں انہیں سب کی عادت نہیں لگتی لیکن بسے کچھ چیزیں کم حرمفل ہوتی ہیں اور کچھ تو یوسفل ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ وقت بتاؤ گے تو کچھ نہ کچھ اچھا نکل کے آئے گا نقصان کوئی ہے ہی نہیں دوسرا کہ مجھے تو پڑھنا ہے یہ سب تھوڑی کرنا ہے وہی تو سمجھتا ہے اب سکتے ہیں کہ پب جی کو چھوڑ گئے میں کھیلنے کے لئے باہر جاؤں تو اس میں بھی تو ٹائم خراب ہو رہا ہے پڑھ تو پائی نہیں رہا تو میں ٹائم خراب ہی کرنا ہوں تو پب جی میں ہی کر لیتا ہوں نہیں بھائی باہر کھیلنے کے لئے جا پندرہ بیس دن کھیلے گا پب جی کی عادت چھوڑ جائے گا پھر آ کے آرام سے پڑھ لینا یاد ہی نہیں آئے گا پب جی سیریسلی ایسا ہوتا ہے کر کے دیکھنا ہوں تو بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں سب کے الگ الگ انٹریسٹ ہوتے ہیں یہ ویب سیریس دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پہ کچھ منانا سیکھ سکتے ہو anything میڈیٹیسن کر سکتے ہو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو بس ڈھونڈنا ہے کہ آپ کو اچھا کیا لگتا ہے وہ سب کا پسنیل یہ الگ الگ ہوتا ہے اور اب ایک راج کی بات پب جی کی عادت کو اگر آپ نے اتنا پکٹ لیا ہے کہ ان سب سے بھی نہیں چھوڑ پا رہے ہو تو بھئیہ ایک گل فرینڈ یا بوئی فرینڈ بنالو پرانے اور کمجور اُس کے رشتوں کو بھلے ہی پب جی توڑ دیتا ہے لیکن ایک نیا ریلیسن پب جی کو بالکل توڑ دے گا چوکنگ اوے دھیان رکھنا کبھی بعد میں یہ نہ کہو کہ کھائی سے نکال کے کوئے میں فساد یہ دھیان رکھنا صرف ایک دوسری عادت کو پکڑنا کافی نہیں ہے آپ کو اس کے لئے ایک چیز اور کرنے ہوگی سمجھنا پڑے گا کہ پب جی کی واسطوکتہ کیا ہے واسطو میں ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں اس کی عادت ہمیں لگی ہوئی تو دیکھو بھائی پب جی میں واسطو میں کیا ہے کیا آپ واسطو میں پب جی کھیلنے کے دوران خوش رہتے ہو یا اس سے آپ کے اندر ہیپینیس کے ہارموں اس طرح بھی جوتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پچیسٹی میں ہوتے ہیں ان میں سے فیسٹ آنا ہوتا ہے اور وہ پچیسٹی میں آپ سے کمجور نہیں ہوتی آپ کے بھاپر کی ہوتی تو ان میں سے فیسٹ آنا مجاکت ہو تو سیریسلی پنگائے ہیں بار بار مرو بار بار جاؤ پھر بھاگو گسو اور لاشٹ میں جا کے پٹاک پھر اداس سامنو لے کے ایک دوسری بھی چلاتے ہوئے دوسری بھی گالیاں نکالتے ہوئے واپس آجاؤ پھر واپس جاؤ پھر وہی پھر وہی پھر وہی دو چیار پانچ میں سے ایک بار جیت گئے تو کچھ نہیں ہوتا اس سے لاشٹ میں جب صرف دو لوگ بچیں ایک آپ ایک آپ کا انیمی اگر اس نے آپ کو مار دیا تو آپ کا پورا آدھا گھنٹہ خراب اس میں آپ نے کچھ بھی انجوئی نہیں کیا بھراس نکالتے ہوئے اور اگر آپ نے اسے مار دیا تو کچھ نہیں ایک بار نام آئے گا وینر وینر چکن ڈینر وہ بھی صرف نام آئے گا اور پبجی کھینے والے زیادہ تر لوگ تو کبھی چکن کھاتے ہی نہیں اب اگر کیوں اتنا ہی ہوتا تو لوگ آسانی سے اسے چھوٹ جاتے ہیں لیکن گیم والوں کے اس میں فائدہ تھوڑی کہ لوگ آسانی سے اس میں چھوٹ جائیں اس لئے وہ نئی چیزیں لے گئے ان فینیسز ان فینیسزوں کے چکر میں لوگ اتنی مربادتے ہیں پیسے تک برباد کرتے ہیں کچھ جو حصے بچے جاتے ہیں تو اس کے لیے دارکھا ہونے برہ ماسٹر تو پبجی سے بوروکی سے چھوٹ دیتے ہیں لیکن اس میں کمپیٹیسن آ گیا کہ مجھے اس سے آگے نکلنا ہے اب رنکنی سے خود کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ حیث میں ہو کہ آپ سلور میں ہو گھنٹہ ہی کچھ پر رکھ نہیں پڑنا آپ ویسا ہی کھلو گئے جیسے آپ کو کھلنا آتا ہے نئے کوئی آپ کو نئی پاور ملنے لیکن دوسرے لوگوں کو دکھانا اور دکھاؤں میں تو دنیا جی رہی ہے بھائی اپنے لئے جی کون رہا ہے واسطتہ یہی ہے اگر آپ کو کچھ اور لگتا ہوگا لیکن دھیان سے سوچو گئے تو واسطتہ یہی ہے رنکنگ کےول دوسروں کو دکھانے کے لئے خود کو رنکنگ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں اور پبجی میں ایک چیز آتی ہے کریئر اس کریئر کے لئے لوگ پورا جوی جان لگا دیتے ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ پبجی کی ورچول دنیا میں اس ورچول کیریئر کے لئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں وہی محنت ہم واسطتک دنیا میں کرتے ہیں تو واسطتہ ہم ہمارا کیریئر نہیں بن جاتا کیا ان رنکنگ کے لئے جتنی محنت یہاں پہ کر دے ہو اتنی محنت اگر ریل لائف میں کر دے تو ریل لائف میں آپ کی رنکنگ ڈائمنٹ نہیں ہو جاتی کیا ارے ریل لائف میں آپ کون کرو بن جاتے بھائی محنت تو کی ہوتی اب بھی کر سکتے ہو وقت ہے حاباسی دنیا سے واسطک دنیا میں قدم رکھنے کا اگر پوپ جی چھوٹی نیرہ ہے تو ٹی ڈی ایم کھیلو چھوٹی نیرہ ہے تو کلاسک مت کھیلو اس میں رنکنگ ہے رنکنگ میں لالچ ہے اور لالچ بری بھلا ہے وہ کھیلو جس میں رنکنگ ہے ہی نہیں کچھ اگن میں عادت چھوٹ جائے گی بکوز بکوز بچے گا ہی نہیں ڈیلی ڈیلی ہے کچھ جاؤ مارو مرو آ جاؤ پھر جاؤ ہم کہتے ہیں نا کہ روٹین لائف بہت بورنگ ہوتی ہے نو سے چھے کی جو بہت بورنگ ہے اتنی گالیاں دیتے ہیں اس جو کو کیسے لئے کیول اسی لئے کہ رو جانا اس میں ایک روٹین ورک ہوتا ہے تو پب جی میں روٹین ورک نہیں ہے وہ انٹریسٹنگ کیسے صرف ایک کارنس ہے کہ اس میں ایک رنک پوس ہو رہی ہے وہ روٹین نہیں وہ آپ کو ایکسائٹ کرتی یہ بھئیہ گیم والوں کا جال ہے آپ کو بسانے کا اس رنک کو آپ کہاں دھروگے کہاں کام آئے گی وہ وہاں پہ آپ کونکرڈ ہو ریال لائف میں آپ پدھی ہو کیا بنے گا آپ کا اور ریال لائف میں آپ ڈائیمنڈ میں بھی پہنچ گئے بھلے بھلے سوچنا پہلی چیز سوچنا سمجھنا کہ یہ ورچول دونیا ہے اور اس نے ہمیں پکڑ کیسے رکھا ہے پکڑنے کا طریقہ ہے یہ رینکنگ اور وہ فینیسز ان دو کے چکر سے موک تو جاؤ پب جی سے پھر ہی چھوٹ جاؤ گے دوسرا ایک دوسری عادت ان کو چھوڑنے میں بہت حیرت کرے گی لیکن اس عادت کے ساتھ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ ہی ہونی چاہیے کہ آپ کیا چھوڑ رہے ہیں اور کیا پکڑ رہے ہیں that's it سروات کر سکتے ہو آپ موویز دیکھنے سے یا نویلز پڑھنے سے اور اس کے بعد میں جب یہ چھوٹ جائے تو اس کے بعد میں آپ آرام سے اپنی پڑھائی پہ دھیان دے سکتے ہو اپنے کیریہ پہ دھیان دے سکتے ہو that's it اچھا لگا تو like جروہ نہیں ہے but subscribe اور خاص کو comment مجھے comments بہت اچھا لگتے ہیں